اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم سپیشل میٹھا تیار کرنے لگے ہیں تمام میٹھے اپنی جگہ لیکن اس میٹھے کے بغیر یقیناً ہر دسترخان ہر خوشی ہر تیوار اور ہر موقع ادھورہ ہوتا ہے تو ہم کھیر کی بہت ہی آسان سی ریسپی تیار کرنے لگے ہیں اور اس ریسپی کو ہم نے بہت ہی مختصر اور سادہ سا بنا دیا ہوا ہے تو آپ میرے ساتھ رہیے اور دیکھیں کہ یہ کھیر کیسے تیار ہوگی چاول ہم نے ڈیٹھ سو گرام نے لے کر تو ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے جیسے ہی یہ بوائل ہو جائیں گے اور تقریباً ڈن ہونے والے ہوں گے ہم اسے نکالیں گے نکال کے تو اس کو ہم نے تھنڈا کر لینا ہے اور جوسر میں سے نکال لینا ہے تاکہ ہماری میند تھوڑی سی کم ہو جائے تو لے جی دودھ ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے یہ ڈیڑھ کے جی دودھ ہے اس میں سے تھوڑا سا دودھ ہم نے علیدہ کر لیا ہے وہ ہم چاولوں میں ڈال کر تو جوسر سے نکال لیں گے دودھ پہلے نکال لیا ہے تاکہ ہمیں دوبارہ اسے تھنڈا نہ کرنا پڑے بازار جیسی کھیر ہم تیار کریں گے جو کہ گھر کی عام کھیر سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے کلر میں لیکن گھر کی کھیر سے زیادہ مزیدار اور اچھی نہیں ہوتی جو کہ ہم خالص تیار کرتے ہیں دودھ میں چمچ چلاتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ اس میں بوائل آئے تو یہ اُبل کے گر نہ جائے تو ریسپی جتنی سمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں اتنی ہی مزیدار ہوگی تو سمپل آسان اور مزیدار ریسپیز کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں یہ دیکھیں جی ہم نے چاول جو ہے نا جوسر سے نکال کے تو اس میں اب ڈال دیئے دودھ ہم نے ڈال کے اسے جوسر سے نکال لیا ہوا تھا اب ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے چمچ ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے چمچ نہیں روکیں گے کہ کہیں چاول نیچے لگ نہ جائیں کیونکہ ہمارا جو برتن ہے وہ بھی سٹیل کا برتن ہے لے جی بوائل آتا رہے گا دودھ پکتا رہے گا اور ہم چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ دودھ اُبل نہ جائے یا چاول نیچے پیندے میں لگ نہ جائیں آپ کو میرے چینل پر بہت سی بجٹ فرینڈلی ریسپی مل جائیں گی جسے نہ تو بوجھ ہوگا آپ کی جیب پر اور آپ کی خوشیاں بھی ادھوری نہیں رہ جائیں گی کہ یہ موقع گزر گیا اور ہم کچھ تیار نہیں کر سکے یا گھر میں سیلیبریڈ نہیں کر سکے تو امیر ہو یا غریب تہوار اور موقع سب ہی انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی بوائل آ رہا ہے ہم چمچ چلا رہے ہیں آہستہ آہستہ ہماری جو یہ کھیر ہے تھوڑی گاڑی ہوتی جا رہی ہے اور پکنے کے مراحل تیہ کر رہی ہے یہ دیکھیں چمچ کے ساتھ جو ہے نا اب اس نے چپکنا شروع کر دیا ہوئے اور یہی جو ہوتی ہے کھیر کے ڈن ہونے کی نشانی ہوتی ہے اب ہم بازار کا ٹچ دینے کے لیے دوسرے چولے کے اوپر رکھ رہے ہیں ایک پین اور اس میں ہم نے تھوڑی سی چینی ڈال دیا ہے پین کے نیچے آگ بلکل لائٹ اور مدم ہونی چاہیے آگ تیز نہیں ہونی چاہیے ورنہ چینی کا جو رنگ ہے نا ایک دم سے بلیک ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس کو ہم نے کیریمل بنانا ہے تو اس کو بہت ہی لائٹ آگ کے اوپر بنانا ہوگا تو یہ دیکھیں تھوڑا سا چمچ چلانا مشکل ہوگا اس کے لیے میں ایک ٹیبل سپون چاول کھانے والا ایک چمچ جو نا اس میں پانی ڈال دوں گی اس سے یہ ہوگا کہ چینی ذرا جلدی میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی چمچ آپ چلاتے رہے ہیں تاکہ جو ہے چینی یکسا ہر طرف سے میلٹ ہونے شروع ہو جائے تو یہ دیکھیں پیارا سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے اور چینی میلٹ ہونے شروع ہو گئی ہے جو میں نے ایک چمچ پانی ڈالانا اس کی وجہ سے ہے تھوڑا سا اسے ہم اور پکائیں گے تاکہ اس کا تھوڑا سا کلر اور ڈال کو جائے پھر آپ نے جب اس میں کھیر میں ڈالنا ہے تو آپ دیکھ لی جئے گا کہ آپ نے اسے کتنا ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے چینی بھی ڈالنی ہوگی تو یہ دیکھیں جی ہمارا یہ کلر نکل کے آگیا ہے تو میں یہ اس میں ڈال رہی ہوں ساسا چمچ چلا رہی ہوں کھیر میں اور آپ دیکھتے جائیں کہ آپ کو کتنا کلر ڈن چاہیے اسی کے حساب سے آپ یہ کیریمل ڈال لیں میں یہ سارا ڈال دوں گی کیونکہ ہم نے چینی بھی ڈالنی ہے تو یہ چینی کو بھی کور کر لے گا تھوڑی سی چینی ڈال دیں گے یہ ذائقے کے حساب سے ڈالیں گے تھوڑی سی کم ہی ہو تو اچھی ہوتی ہے تو لے جی ماشاءاللہ اب ہم اس چینی کو میلٹ کریں گے اس میں اور اس کا جب یہ شیرہ بن جائے گا اور اس میں تھوڑا سا وال آئے گا کھیر پکنے والا تو ہم اسے اتار لیں گے تو آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیر کریں یہ دیکھیں کھیر پکنے کی یہ نشانی ہے آپ پلیٹ میں تھوڑی سی کھیر ڈالیں اور جب پلیٹ کو اٹھائیں گے اگر وہ بیج ہے تو وہ پتلی ہے اور پکنی ہے ابھی اور اگر وہ نہ بہے تو یہ ڈن ہو چکی تو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اس کے پر تھوڑے سے آپ میوے ڈال لیں جو آپ کو پسند ہو اللہ حافظ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بہت ہی کم وقت میں اور لو بجٹ بہترین سی ربڑی یا کھیر تیار کریں گے اس کے لئے ہم نے دو مینگو لے لیے اور ان کا پلپ نکال لیں گے سارا جوسر یا چوپر میں ڈال کے اور دو بریڈ کے سلائس لے لیں اور کنارے کٹے بغیر ہی ہم اسے چوپر سے نکال لیں گے یا جوسر سے نکال لیں گے بغیر پانی کے لیں جی تو ہم نے دودھ ڈال دیا پین میں یہ ایک کے جی دودھ ہے اور اس میں ہم یہ بریڈ کرمز جو بنا کر رکھ چکے ہوئے ہیں سلائس کے یہ ڈال دیں گے اور انہیں ہم پکانا شروع کریں گے انشاءاللہ گرمی میں لوگ کھانا پکانے سے اور ایسی چیزیں بنانے سے گھبراتے ہیں کھیر وغیرہ جن میں ٹائم زیادہ لگتا ہے تو یہ بہت ہی کم ٹائم لے گی اور بہت ہی مزیدہ تیار ہوگی اور لو بجٹ تیار ہوگی اسے ہم نے ہائی فلیم پہ بنانا ہے یا آپ تھوڑی سی درمیانی آگ رکھ لیں چمچ چلاتے رہیں تاکہ جو ہے بریڈ کرمز جو ہیں وہ نہ لگ جائیں نیچے کیونکہ پرتن جو ہے وہ اسٹیل کا ہے یہ کھیر یا ربڑی کی ریسپی سب کی بہت ہی پسندیدہ ہونے والی ہے بچےوں یا بڑےوں بچے تو انہیں بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے اور ان کی بہت ہی پسندیدہ بن جائے گی کیونکہ ہم نے اس میں مینگو ڈال دینا ہے اور یہ سب کو ایک منفرد اور مزیدار سی ریسپی بہت ہی پسند آئے گی تو ریسپی جتنی سمپل ہوگی کھانے میں اتنی ہی مزیدار ہوگی اور بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی سمپل مزیدار اور آسان ریسپیز کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ گاڑا ہو رہا ہے اسے ہم نے پکاتے رہنا ہے یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں ریسپی تیار ہو جائے گی آج کل گرمی بھی بہت زیادہ ہے اس میں بھی آپ یہ بنا کر کھا سکتے ہیں یا آج کل نیازیں چل رہی ہیں محرم کا مہینہ ہے تو اگر آپ پیالے بھرنا چاہیں یا ٹھوٹی وغیرہ بھرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی یہ ایک بہترین ریسپی ہے اس ریسپی کے بعد نہ تو کھیر بنانا اور نہ ربڑی بنانا آپ کے لیے کوئی مسئلہ رہے گا اور نہ آپ کو پریشانی ہوگی اور آپ مہمانوں کو گھر والوں کو بہت ہی خوش اور حیران کر دینے والے ہیں تو ہم اس میں حسب زائقہ اس وقت ڈال دیں گے چینی اس میں میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون چینی ڈالی ہیں اسے ڈالیں گے اور پھر اسے ہم مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھ لیں ربڑی کی تھکنس کتنی زیادہ ہے یا کھیر کتنی تھک ہو چکی ہے اور تھک ہم نے اسے خود رکھا کیونکہ ہم نے اس میں ابھی مینگو پلپ ڈالنا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پلپ بنایا تھا تو اس لیے تھوڑی اسے گاڑی رکھیں گے تاکہ جب وہ اس میں ایڈ ہو تو وہ تھوڑی سی پھر دوبارہ تین ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس وقت ہم نے چمچ بلکل نہیں روکنا کیونکہ پھر برتن کوئی بھی ہوگا تو وہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اسے اتار کے رکھیں گے اور اسے تھنڈا کریں گے باقی کا کام ہم نے ربڑی کو تھنڈا کرنے کے بعد کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی تھکنس دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم اس میں پلپ جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور مکس کر دیں گے آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں یہ دیکھیں جی اسے مکس کرتے ہیں بہت نائسلی میں نے تو گھر میں اسے بنا کر اور سب کو کھلا کر سرپرائز کر دیا سب بہت حیران ہوئے کہ میں نے یہ دودھ میں مینگو ڈال کر تو اتنی مزے دار سی کھیر یا ربڑی تیار کر دی لیں جی ہم نے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی سی یہ پلیٹیں نکال کے رکھی ہیں جو کہ ہماری تھوٹیوں کا کام دیں گی اس میں ہم ڈال کے اسے تھوڑا سا سیٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم تمام پلیٹیں بھر لیں گے یہ تقریباً ایک کلو میں سات سے آٹھ پلیٹیں آپ کی تیار ہو جائیں گی بڑے آرام سے اس کو ہم نے تھوڑا سا سجا دینا ہے مینگو کے ساتھ ہی آپ یقین کریں کہ اس میں میں نے جو پلپ تھا نا وہ تھوڑا سا چنکس والا رکھ کے ڈالا تھا جب کھاتے وہ موں میں وہ چنکس آ رہے تھے نا تو اس کا مزہ ہی اور تھا ایک پلیٹ ہم نے ایسے سجا لی آپ اپنی مرضی سے ڈیکروشن کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو شکرکندی لے کے ہم نے اُبال لی ہوئی ہے تھوڑا سا پانی ہم نے ڈالا تھا اور پھر اسے بوائل کر لیا تھا تھنڈا کر کے اب ہم نے اسے میش کر لیا ہے ایک کلو دودھ لیا اور اس میں ہم نے یہ شکرکندی ڈال دیا ہے اس شکرکندی کو ہم نے بہت اچھی طرح سے اس میں مکس کر لینا ہے تاکہ یہ ساری اس میں مکس ہو جائے اور جتنے اس کے بال وغیرہ اس میں سے نکلے تھے وہ ہم نے ساف کر کے لیدہ کر دی ہیں تاکہ جب یہ کھیر تیار ہونا تو اس کا کھاتے ہوئے کوئی بھی بال وغیرہ مو میں نہ آئے تو آج ہم بہت ہی مزیدات سے شکرکندی کی کھیر بنانے لگے ہیں ایک لیدہ سی ریسپی کیونکہ سیزن آ گیا ہوئے شکرکندی کا تو اس کی بھی کھیر ٹرائی کریں خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں مہمانوں کو بھی کھلائیں تو دودھ ہم نے چولے کے اوپر چڑھا دیا ہوئے چمچ چلا رہے ہیں تاکہ یہ ساتھ ساتھ پکتی رہے اور نیچے بھی نہ لگے تو ہم نے آنچ تھوڑی تیز ہی رکھ رکھ ہی کیونکہ شکرکندی ساری گلی ہی ہے تو صرف اور صرف ہم نے دودھ کو گاڑا کرنا ہے تاکہ یہ ایک کھیر کی لک لے لے اور کھیر کا اس میں ٹیسٹ آ جائے تو لیں جی اس میں بوائے لانا شروع ہو چکا ہو ہے تو ریسپی جتنی سیمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں اتنی مزیدار ہوگی تو سیمپل آسان اور مزیدار ریسپی کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں ہم مسلسل چمت چلاتے رہیں گے سائیڈوں پہ جو دودھ پک پک کے چپکتا رہے گا اسے بھی اتارتے رہیں گے تاکہ دودھ اچھا سا گھاڑا ہو جائے اور ہمارے لئے مزیدار سی خیر تیار ہو جائے تو چینی ٹپ نے سیکھنے والوں کے لیے یہ ہے یا جو نہیں جانتے چینی ہم بلکل اینٹ پہ ڈالیں گے کیونکہ چینی ڈالنے کے ساتھ ہی جو دودھ ہوتا ہے وہ نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے لے جی ہم نے حسب زائقہ چینی ڈال دی ہے جو تقریبا ہاف پیالی ہے شکر کندی بھی میٹھی ہے دودھ بھی پک پک جب گھاڑا ہوگا تو اس کی بھی ایک مٹھاس ہو جائے گی تو اس لئے ہم نے چینی حسب زائقہ ڈالی ہے جو کہ تقریبا نارمل ہوگی تیز میٹھا نہیں ہوگا تو آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے چمچ مسلسل چلاتے رہنا چمچ کو نہیں چھوڑنا چلانا ورنہ چینی نیچے چھپک جائے گی اور بلکل ایسے خوشبو اور ذائقہ آئے جیسے چاولوں والی خیر اگر لگ جہے تو آتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ گھڑا ہوتا جا رہا ہے ہم نے چمچ چلانا نہیں چھوڑنا ہے تو آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تو اسے ابھی ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہماری خیر ریڈی ہو چکی ہوئی ہے یہ گاڑی ہو گئی ہے اسے پلیٹ میں ڈال کے آپ چیک کر لیں مزیدار سی شکرکندی کی خیر تیار ہے اللہ حافظ اسلام لیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ونٹر سپیشل ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوئی اس کے لیے ہم نے تقریبا سو کلو سے ڈیڑھ کلو دودھ جو تھا وہ اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہو ہے اس دودھ میں سے تھوڑا سا لے کے تو ہم نے لیدہ کر لیا تھا تقریبا ایک سے ڈیڑھ پاؤ کے قریب یہ گاجرے ہیں جو سرک کلر کی آ چکی ہیں مارکیٹ میں یہ ڈال دیں گے اور ڈال کے تو ہم اسے پکانا شروع کر دیں گے تو ہم گجریلے کی ریسپی لے کے آئے ہیں لوگ اسے گاجر کا حلوہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ گاجر کا حلوہ نہیں ہے اُبلنا شروع ہو چکی دودھ ہم نے گاڑا کرنا صرف چاول ہمارے پکے ہوئے ہیں اور گاجرے بھی دس پندرہ منٹ کے اندر بلکل سوفٹ اور نرم ہو جائیں گی دیکھیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہو تو ریسپی جتنی سیمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں اتنی ہی مزیدار ہوگی تو سیمپل آسان اور مزیدار ریسپی کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ گاڑی ہونے شروع ہو چکی ہے اب ہم اس سٹیج پہ آ کے تو اس میں چینی ڈالیں گے چینی آپ حسب زائقہ ڈالیں اس میں کوئی ایشی نہیں ہے آپ ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہتے ہیں سکپ کر کر لیں آپ صرف ریسپی بنائیں اور ریسپی سے انجوائے کریں خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں اور مہمانوں کو بھی کھلائیں کیونکہ اصل مقصود ہے ریسپی کو بنانے آپ کو طاقت اور انرجی دے گا تو آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اب ہم اس میں چینی ڈال دیں گے جو تقریبا پونا کپ ہے دودھ گھاڑا ہو چکا ہو ہے تو یہ چینی ڈال لے کے بعد ہم نے تھوڑا کھیر کو اور جب آپ اس کو تھوڑا سا تیڑا کریں گے اگر وہ بینا شروع ہو جائے اس پہ حرکت شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ کھیر بھی ڈن نہیں ہوئی ہماری کھیر ڈن ہو گئی ہے ڈیش آؤٹ کر لی ہے تو تینکس فور واشنگ بہت ہی مزیدار اور یمی سا گجریلہ ہمارا تیار ہو چکا ہے جو کہ پنجاب اور لاہور کی سوگات ہے اللہ حافظ